اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 علیہ وسلم اللہ 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 یہ امام کے جملے فرماتے ہیں کہ میں تیرے شہروں میں اصلاح چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اصلاح کا اظہار ہو اصلاح نظر آئے یہ فسادات ختم ہو جائیں وَيَعَمَنُ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِقِ فرماتے ہیں حسین کے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ تیرے بندوں سے مظلوموں کو امن ملیں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم امن میں آئے یہی مقصد حسین ہے اور ساتھ پھر فرماتے ہیں وَيَعَمَلُوْ مِنْ فَرَائِذِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْقَامِكَ فرماتے ہیں حسین کا جہاد صرف اس لیے ہے تاکہ تیرے فرائض پر عمل ہو تیرے عقام پر عمل ہو جو تونے سنت ربانی چھوڑی ہے اس پر عمل ہو یہ مقصد حسین کہ امام نے بتا جے میرے جہاد کا مقصد سلطنت نہیں حصول دولت نہیں وَلَكِنْ لِنُورِيَ الْمَعَالِمُ فِي دِينِ چاہتا ہوں کہ دین کا علم لوگ تک پہنچے کہ دین کس چیز کا نام ہے اس لیے کہ قمال شہادت حسین یہ ہے کہ حسین کی شہادت سے پہلے بادشاہ جو بھی عمل کرتے تھے وہ دین میں شامل ہو جاتا تھا لیکن حسین کی شہادت کے بعد کسی بادشاہ کا عمل دین میں داخل نہیں ہوتا تھا سلوات پڑے محمد وعالم محمد جہادت امام نے بتا دیا کہ میرے جہاد کا مقصد صرف یہی ہے کہ معالم دینی سامنے آئے اور ساتھ وَنَظِرُ الْإِسْلَاحِ فِي بِلَادِكْ اور تیرے ہی شہروں میں اصلاح کا اظہار ہو اصلاح نظر آئے سب آمن میں رہے وَيَا مَنُ الْمَظْلُمُونَ مِنْ عَبَادِكْ تیرے بندے جو مظلوم ہیں وہ آمن میں رہے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم ہوتا تھا تو کہتے کیا تھے خیر ایو شرح من اللہ تعالی یہی کہتے تھے لیکن نہیں حسین نے اس روش کو ایسا تبدیل کیا کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو کہ بادشاہ کا کردار کبھی دین میں داخل نہیں ہو سکتا اور یہی وجہ ہے کہا وَيُعْمَلُو بِفْرَائِزِكَ وَسُنَنَنَكَ وَاحْقَامِكَ حسین کے جہاد کا مقصد پروردگر تیرے فرائز پر عمل ہو تیرے آقام پر عمل ہو تو آج یاد رکھیں کہ حسین کی ذات وہاں خوش ہے جہاں فرائزِ دینی پر عمل ہو رہا ہے جہاں آقامِ الٰہی پر عمل ہو رہا ہے وہاں حسین کا جہاد نکھر کے سامنے آ رہا ہے کہ مقصدِ حسینی کیا تھا حسین کے جہاد کا مقصد کیا تھا وہ عام لوگوں کی زبان سے نہیں خود امام اپنی زبان سے بتا رہے ہیں اور پھر امام نے بتایا کہ ایک ست ہجری میں دیکھو محول کیسا ہے کا ایک ست ہجری میں اوہ حسین تمہیں بتاتا ہے کیا معاشرہ ہے کیا محول ہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا کہ جب ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا ہے کہ جوٹ کو سچ سچ کو جوٹ باطل کو حق حق کو باطل گم جا جا رہا ہے تو کہا یہ دور ایسا ہے یا مومن لکھا الہی کا مستحق نہ ہو تو اور کیا پر ہے سلام پہنے محمد و عالمين جہازہ عزیزانِ گرامی یاد رکھیں ازاداری کی رمض ازاداری کا ریشہ ازاداری کا جوہر ازاداری کا راز اصل ازاداری کی وجہ شاہ رد ازاداری کی کیا ہے یہ امام کے انہی جملو سے ظہر ہوتا ہے کہ ازاداری کی شاہ رد کیا ہے ازاداری کی شاہ رد روب دکھانا نہیں ازاداری کی شاہ رد امام کے جملو سے نظر آئے گی کہ امام نے کہا میرا جہاد کس لیے ہے تو گویا جو میں ایک طالب ہونے کے ناتے سمجھاؤں ازاداری کی شاہ رد ہے عبادت گزاری یہ ہے ازاداری کی شاہ رد کہ کیوں دیکھیں کہ امام نے کیا کہا میرے جہاد کا مقصد صرف یہی کہ مالک تیرے فرائض پر عمل ہو تیرے حکام پر عمل ہو تیرے ہی شہروں میں اصلاح ہو مظلوموں کو امن ملے یہی تو عبادت گزاری ہے اسی چیز کا نام تو عبادت ہے عبادت ریاکاری کا نام نہیں عبادت اپنے اندر خلوص پیدا کر کے جو کام کرو اللہ کے لئے کرو سلوات پڑے محمد وعال محمد لہذا عزیزہ نے گرامی جب آپ نے امام کے جملوں پہ توجہ کی تو گویا امام نے بتا دیا کہ دیکھو فرماتے ہیں خوفِ الٰہی میں گریہ کرنا یہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے خوفِ الٰہی میں گریہ کرنا خوفِ الٰہی میں گریہ کب ہوگا کہ جب انسان اپنے آگے والی منزل کو سامنے رکھے گا تب خوفِ الٰہی میں گریہ ہوگا اور جب آگے والی منزل نظر آئے گی تو پھر زہرِ وسیلہ ہی دھونے گا اور جب وسیلے کا مقام آتا ہے تو یہ ازاداری بہترین وسیلہ ہے اسی ازاداری کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی بکشش کرا سکتا ہے آلِ محمد کو پرسہ دے کر ان کی مظلومیت کا لیکن ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ظلم کس لیے برداشت کیا صرف اسی لیے کہ معاشرے میں اصلاح ہو جائے فرائضِ الٰہی پر عمل ہو صرف اس لیے آلِ محمد ورنہ اگر آلِ محمد چاہتے ہیں یہ دنیا اسی وقت تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو سب کچھ کر سکتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ کہیں کوئی غلط حسین کے مقصد سے اپنا مقصد نہ نکالے صلوات پڑے محمد و آلِ محمد جہازہ امام نے بتایا کہ لا یاکمل العقل الا باستبائل حق کا یاد رکھو کہ عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حق کی پیروی نہ ہو دیکھو حق کہاں ہے اس حق کی پیروی کرو جب حق کی پیروی کرو گے تو حق کا کام کیا ہے حق کا کام صرف ایک ہے کیا لوگوں کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں جھکا دے یہ ہے حق کا کام تو حق تمہیں یہی کہے گا کہ جب تم لوگوں کی اطاعت سے نکل کر سلطانوں کی اطاعت سے نکل کر اس سلطان کی اطاعت میں آگئے جس نے کہا سلطانی علی کا واقع اببن اے انسان یاد رکھ بابشاہوں کی بابشاہیاں ختم ہو جائے گی لیکن میری شاہی ہمیشہ کیلئے قائم رہے گی جب اس کی وعدارگاہ میں سر جھکا دیا یہ ہے حق کا کام اور جب ایسا ہو تو اب کہہ سکتے ہو کہ میرا عقل کامل ہے کہ جب صرف خدا کی ذات کے لئے انسان اپنے آپ کو جھکا دے اور ہاں کتنی دفعہ آپ نے زندگی میں کہا ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِو کہتے ہیں نا زندگی میں پتہ نہیں کئی مرتبہ کہے چکے ہیں مقصد کیا ہے اس کا علیکم السلام ورحمت اللہ اِنَّا لِلَّهِ کیا مہیں ہی اللہ کے لئے یعنی کیا مقصد میری جان اللہ کے لئے میرا مال اللہ کے لئے میری اولاد اللہ کے لئے میری عزت آبرو سب کچھ اللہ کے لئے تو کہہ رہے ہیں نا لوگوں نے صرف کہا زبان سے لیکن حسین نے کردار سے ثابت کر کے دکھائے لوگوں نے صرف زبان سے کہا لیکن حسین کے کردار نے گواہی دی کہ جو کچھ ہے اللہ کے لئے ہے جان اللہ کے لئے اولاد اللہ کے لئے مال اللہ کے لئے سب کچھ اللہ کے لئے تو اس سے پتا چلا کہ لوگوں کی صرف زبان مسلمان ہے لیکن حسین کا دل مسلمان ہے یہی وجہ ہے کہ جب انسان دل سے کہے گا پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرے گا اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جو شابِ آشور خطبہ دیا تھا خطبہ میں امام نے یہی تو کہا تھا کہ میری طرف سے اجازت ہے میں راضی ہوں جو جانا چاہے جا سکتا ہے لیکن نہیں جو حسین کے ساتھ سے گویا ان کے دل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی اِنَّا لِلَّوْهِ وَإِنَّا إِلَحِ رَاجِهُ کہ ہماری جانِ اللہ کے لئے ہمارا مال اللہ کے لئے ہماری اولاد اللہ کے لئے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اگر مسجد کے اندر چاروں طرف دیوار پہ شیشہ لگا دے اور درمیان میں ایک چراغ روشن کر کے رکھ دے ایک چراغ روشن ہو چاروں طرف شیشے میں جس دیوار کی طرف نگاہ کریں گے وہی ایک چراغ تمہیں روشن دکھائی دے گا تو کربلا میں حسین ایک تھا لیکن ایک ایک کے چہرے سے حسین یت نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرَهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وجنت للمواشدین والنار للمعاندین سمہ صلاة والسلام التحیت والاکرام على محمد المصطفی و علی المرتضی والفاطمت زہرا والحسن المشتبہ والحسین شہید بقربلا والی ابن الحسین و محمد بن علین و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر والی ابن موسیٰ و محمد بن علی والی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ السلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الاسر والزمان مائی آثار البدے والتغیان اما بعد فقد کال اللہ تبرک و تعالی فی کتاب المجید و فرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَا الْخُوفِ وَالْجُوعِ نَفْسِ مِنَا الْأَنْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشْئِرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِغُونَ اولائقَ عَلَهِمْ صَلْوَاتُ مِرَبِّهِ وَرَحْمَا وَا اولَائِقَهُمُ الْمُحْتَدُونَ صَلْوَاتِ بَرْمُحمَدِ عزیزانِ گرامی حسین کی ذات خدا کی نگاہ میں دیکھیں انبیاء کی نگاہ میں دیکھیں اصحابِ رسول کی نگاہ میں دیکھیں جس کی نگاہ میں دیکھیں حسین کی ذات بہت بلند نظر آتا ہے حتیٰ اگر خدا کی نگاہ میں دیکھیں تو تفسیرِ دُرِ منصور میں ایک آیت کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ فَتَلَقَّ آدَمُ مِرَبِّهِ قَالِمَاتِ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اِنَّوْهُ وَتَّوَابُ الرَّحِيمُ سورہ بکرہ سنتیس نمبر آیت میں تفسیرِ دُرِ منصور میں یہ ملتا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا سوئلَ النبی عن القلمات اللَّتِ تَلَقَّهَ آدَمِ رَبِّهِ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں وہ قلمات کیا تھے جن قلمات کے ذریعے آدم کی ترکِ اولا ختم ہوا خطا مواق ہوئی تو النبی نے جواب دیا سَالَهُ بِحَقِ مُحَمَّدُ وَعْلِي وَخَاسِمَا وَلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ تفسیرِ دُرِ منصور میں جنابی المودد میں یہ دنیا والوں کو بتایا گیا کہ یاد رکھو حسین کی ذات وہ ذات ہے جس حسین کے وسیلے سے آدم کی خطا مواق ہو رہی ہے آدم کا ترکِ اولا مواق ہو رہا ہے تو یہ خدا کی نگاہ میں حسین کا مقام اتنا بلند ہے انشاءاللہ ہم ان ایامِ آزا میں اپنے اس جمعے کے خطبے میں یہی بیان کریں گے کہ اللہ کی نگاہ میں حسین کون ہے نبی کی نگاہ میں کون ہے اصحاب کی نگاہ میں اور ازواجِ نبی کی نگاہ میں اور پھر کوفہ اور شام کے بازار میں مظلومینِ آلِ محمد اسیرانِ کربلا ان کی نگاہ میں حسین کا کیسے تعارف ہوا پچھلے سال ایامِ آزا میں میں نے اسباب بتائے تھے کہ وہ اسباب کیا تھے جس کی وجہ سے حسین کو قتل کیا گیا عزیزہ نگرامی جہت رکھئے کہ حسین کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے بلکہ یہاں تن کہا گیا کہ وہ کلمات جن کے ذریعے ابراہیم کو ازمایا گیا انہی کلمات میں ایک نام حسین کا ہے فَأَتَمَّهُنَّا یعنی بارویں حادی تک ابراہیم کے سامنے پیش کیا گیا تو گویا حسین کی ذات اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم ہے ہماری کتب نہیں برادران کی کتب میں آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے کہ حسین کی ذات کتنا بلاندہ ہے تو ہم یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلا ماننے والے پہلا خلیفہ ماننے والے مٹھی بھر سہی لیکن عالم اسلام علی کو چوتھا خلیفہ تو مانتا ہے نا خلفہ راشدین میں علی کا شمار تو ہے تو کم از کم ان کلمہ پہنے والوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ اپنے خلیفہ راشدہ کے بیدے کے مقابلے میں جو آیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس میں اتنی جرت کیسے پیدا ہوئی کہ خلیفہ کے بیدے کا مسئلہ ہے کوئی عام مسئلہ نہیں ہے لیکن جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے اس کے باپ کا شمار خلفہ راشدین میں نہیں تو پھر وہ جس کے باپ کا شمار خلفہ راشدین میں ہے کم از کم اتنا تو سوچیں کہ اس کے اندر جرت کیسے پیدا ہوئی کہ وہ خلیفہ کے بیتے کو للکار سکے اور یہی وجہ ہے کہ عزیران گرامی اس اکیلے میں اتنی دم نہیں تھا کہ حسین کو للکار سکے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بیت کر کے اس کو ممبر پر بیٹھایا تھا تب اس میں جرت پیدا ہوئی اور اس نے یہی جملے کہے حسین سارے عالم اسلام نے بیت کر لیا ہے تو بھی کر لے تو حسین نے کیا جواب دیا کہ سارے عالم اسلام کر لے لیکن حسین بیت نہیں کر سکتا تو اس سے پتا چلا کہ حسین نے صرف یزید کو نہیں ٹھکرایا بلکہ اس پوری مسلم سوسیتی کا بھرام دوڑا جنہوں نے بیت کر کے یزید کو ممبر پر بیٹھایا تھا ورنہ جنگ بدر بھی ہوئی ہے عالم اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں متلمانوں کو فتح ہوئی ہے آج تک آپ نے سنا کہ جنگ بدر کی یاد منائی گئی ہو نہیں سنا کیوں وجہ اس لیے کہ جنگ بدر میں علی کی تلوار نے یزید کی دادی کے خاندان کو چاٹ لیا تھا اور یہ واقع وحد جنگ کربلا ہے کہ جس کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے کیوں اس لیے تک ہر آنے والی نسل کو یہ پتا چلے کہ جاہے کون تھا مجروح کون تھا ظالم کون تھا مظلوم کون تھا قاتل کون تھا مقتول کون تھا حق پر کون تھا باطل پر کون تھا صرف اس لیے صرف اس لیے اور پھر دنیا والوں کو حسین نے ایک پیغام دیا کہ دیکھو ایک طرف سارا عالم اسلام ہے دوسری طرف تنہا محمد کا نواسہ ہے تو کہا ذرا ذہن کے ترادو میں یہ تولنا کہ عالم اسلام زیادہ وزنی ہے یا محمد کا نواسہ زیادہ وزنی ہے اور پتا تھا کہ کیا جنہوں نے بیت کی ہے انہوں نے خوشی سے نہیں کی تھی وہ ڈرتے تھے گردن کٹ جائے گی دولت کھن جائے گی بچے زبا ہو جائیں گے لیکن نہیں حسین نے کہا یہ سب کچھ ہو جائے جو کچھ ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور حسین کا جہاد صرف اس لیے ہے کہ یو عملو بے فرائض کا و سننے کا وہ آقام ایک مالک میرا جہاد صرف اس لیے ہے تک تیرے فرائض پر عمل ہو جائے اور معاشرے میں اصلاح ہو جائے اور عزیزہ نے گرامی بس آخری چند جملے صبح کے وقت صبح آشور جب حسین نے نماز پڑھائی اس کے بعد ایک مرتبہ خیمے سے بہر نکلے دشمن کی فوجوں کو ایک نگاہ سے دیکھا کہ سب تیار کھڑے ہوئے ہیں زہرا کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے سنو گے مقتل ابی مخنف سے پڑھ رہا ہوں یہ مقتل ابی مخنف بہت موتبر کتاب ہے ہماری فقہ کی دوسری رویتوں میں ضعیفیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کتاب کے اندر کوئی شاید ضعیف رویت نہیں ہوگی یہ میرے چوتھے امام کا صحابی ہے سنو گے ایک مرتبہ امام نے دیکھا صبح ایشور ہے سب کو تیار کھڑے ہیں حسین کو قتل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا آگے بڑھے جب دیکھا نا تو کہا میری سواری لاؤ حسین راکہ وہا اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور آگے بڑھ کے اور سب کو مقاتب کر کے ایک جملہ کہا ایوہ ناس ان سے طولی لوگو ذرا خاموش ہو کے میری چاند باتیں سنو ان سے طولی میرے لئے خاموش ہو جاؤ چاند باتیں سنو چپ کر کے تو روایت کے الفاظ ہیں فناسہ تو جب سب خاموش ہو گئے جب سب خاموش ہوئے تو حسین ایک جملہ کہا کہ ایوہ ناس ان سے بونی من آنا لوگو مجھے اتنا بتاؤ میں کون ہوں مجھے اتنا بتاؤ میں کون ہوں وَقَدْ رَاجِهُ أَنْفُسَكُمْ کہ تم جو میرے قتل کے لئے تیار ہو کے گھڑے ہوئے ہو اتنا بتاؤ اچھا اب سب خاموش ہے کوئی جواب نہیں دے رہا یہیں پہ حسین نے کہا ایوہ ناس لوگو جانو انا ابن و بنت نبی میں تمہارے نبی کی بیتی کا بیتا ہوں میں تمہارے نبی کا نوازہ ہوں وَعِبْنُ وَسِيهِ اَبْلُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاجَادْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ میں تمہارے نبی کے اس وسیع کا بیتا ہوں جو سب سے پہلے اللہ کی توحید کا رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا ہے یہ کہہ کر امام نے ایک مرتبہ جملہ کہا مجھے اتنا بتاؤ اللہ ایسا حمزہ تو سید و شہدہ امہ ابھی کیا حمزہ سید و شہدہ میرے باپ کا چچا نہیں تھا اللہ ایسا جعفر تیار پی جنت امی کیا جعفر تیار جو جنت میں وہ میرا چچا نہیں تھا اب امام نے ایک ایک جملہ ان سب کے سامنے اب پھر کہتے ہیں کیا یہ بتاؤ قَعْلَ جَدِّی میرے نانے نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ لی والے اقلہ حسن میرے بارے میں میرے بھائی حسن کے بارے میں حازان سیدہ شباہ و آہل الجنہ کہ حسن اور حسین جمعانہ نے ایک جزت کے سردار ہیں بتاؤ مجھے بتاؤ آج حسین تم سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا نہیں کہا تھا وَقَعْلَ آئِذَن اور یہ بھی کہا تھا میرے نانے نے انی تارک و نفیق و مستقلین کتاب اللہ و عطراتی آہل بیتی میرے نانے نے کیا یہ نہیں کہا تھا میں سمیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے میری اتراب اہل بیت ہے اب امام نے جملہ کہا سب کو مخاطب ہو کے اگر میری ان باتوں پہ تمہیں یقین آئے تو میری ان باتوں کی تصدیق کرو تو یہ حق ہے اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو اب امام نے کیا کہا فَسْعَلُوا جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّنْ سَارِي وَعَبَى سَعِيدِ خُدْرِي وَصَالِ بِنِ سَابْ سَائِدِي کہ اگر میں حسین کی باتوں پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو جاؤ جابر سے پوچھلو جاؤ سال بتیں ساد سے پوچھلو جاؤ آبا سعید خُدری سے پوچھلو وَجَاؤ زَائِدُ بِنْ عَرْكَمْ سے پوچھلو کہوں کہ اسم یہ یہ وہ ہیں انہوں نے میرے نانے رسول اللہ سے یہ باتیں سنی ہیں یہ سنی ہیں ان سے میرے نانے رسول اللہ سے بس علادارہ نے حسین یہی وجہ ہے کہ گیارہ محرم کو علادارہ نے حسین حسین نے تو بتا دیا نا سب کچھ میں کون ہوں اس کے بعد عمر ابن سعید قدہ اس پر لانت کرے اس نے حسین کا سر کلم کر کے اسی دسویں کے دن ہی خولی کو دے کر کوفہ کی طرف روانہ کر دیا اور گیارہ محرم کو دوسرے لاشے ان کے سر جدا کر کے یہ ملعون خود لے کے گیا لیکن کس حالت میں گیا بس علادارہ ایک جملہ کہوں گا وقت ختم ہو گیا ہے وقت مل کے زیادہ ہو گیا ہے ایک جملہ کہوں گا زینب کو مدینے کی سواری یاد آئی جب مدینے میں اٹھائی سے رجب کو زینب سوار ہوئی تھی تو کہیں سے علی اکبر آئے تھے کہیں سے کاسم آئے تھے کہیں سے اب بعد تھے سارے توار کر آ رہے تھے اٹھارہ کنیزوں کے جھرمٹ میں یہ بی بی سوار ہو رہی تھی لیکن گیارہ محرم دوپہر کے وقت اب سواریاں دیکھی ہیں کوئی کچاوہ نہیں کوئی امہاری نہیں اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ بندے جا چکے ہیں کہتے ہیں سوار ہو جاؤ زینب کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے الاداروں ان اونٹوں میں ایک سرکھ رنگ کا اونٹ ہے صحب خلاصت المثائب لکھتے ہیں بہت کم زور ہے اٹھتا ہے پھر گھر جاتا ہے دوسرے ہائیوان کی گردن سے گردن ملا کر چند جملے کہتا ہے اس ہائیوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑ کے پھر دوسرے اونٹ کی گردن سے گردن ملائی ہائیوان نے کچھ بات کہی فیضہ نے دیکھا وہاں آئی جہاں زینہ بیٹھی تھی فیضہ آ کے کہتی ہے شہزادی تو عالمہ غیر معلمہ ہے امام کی بہن ہے امام کی بیٹی بھی ہے ہر مسئلہ جانتی ہے مجھے اتنا بتا یہ ہائیوان کہے کیا رہا ہے کہا اممہ اگر نہیں پہت جانا تو نانے کی امت نے نہیں پہت جانا یہ ہائیوان دوسرے ہائیوانوں کی گردن سے گردن ملا کر یہی کہہ رہا ہے ہائیوان آؤ آج تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہاری پشت پہ عام مصدورات سوار نہیں ہو رہی اپنی پشت پہ تابیانیں برداشت کرنا لیکن تیز نہ دو کہیں علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہو علا لانت اللہ علا القوم الظالمین و سیلم اللذین ظلم ایم قلب ینقلبون بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا تو انہا کل قوسر فسلی لربکا ونہر انہا شانی آبا ہوا لابدہ اللہ علاقہ بیٹی اللہ علاقہ بیٹی اللہ علاقہ بیٹی